سورج آج کہنا جائے گا پاکستان میں سورج گرہن کا منظر بیس سال بعد دیکھا جا سکے گا صبح سات بچ کر پینتیس منٹ پر آغاز ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گرہن کا منظر براہ راست آنکھوں سے نہ دیکھیں علماء کرام کا کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت یا زندگی سے نہیں جمادات یا نباتات سارا نظام اللہ چلا رہا ہے بولے مولانا راغب نعیمی کا کہنا ہے کہ سورج گرہن انسان کے لئے نقصان دے نہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں دھون کا راج ایم ون ووٹر وے برہان سے سوابی تک بند ساہینہ والا، ڈیپٹی والا اور کمالپور انٹرچینج سے موٹر وے بند لاہور سے عبدالحکیم اور خانے وال سے ملتان تک بھی موٹر وے ہر قسم کی ٹرافک کے لئے بند قومی شہرہ پر بھی دھون کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود دو روزہ اہم دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی مہمان وزیراعظم امران خان اور وزیر خارجہ شاہم امود قریشی سے ملاقاتیں بھی کریں گے دو طرفتہ لقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پنجاب میں آپ پاشی کے میگا منصوبے جلال پر کنال پر ایک سو اکیس سال بعد کام کا آغاز وزیراعظم امران خان آج جہلم میں منصوبے کا افتتاح کریں گے ایک لاکھ ستر ہزار اکر بنجر زمین سے راب ہوگی اٹھالیس ارب لاغت آئے گی مسنوی نہری منصوبے کی تکمیل کے لئے ایشیای ترقیاتی بینک کرز فراہم کرے گا چیئرمنڈ نیب لاغور روڈ میں باسٹھ ارب کی مبیشنہ کرپشن کا نوٹس ڈی جی نیب لاغور کو تحقیقات کا حکم دے دیا جاوید اقبال کا کہنا ہے بی آر ٹی پشاور کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں بی آر ٹی کیس کے پہلے سے جاری انکوائری مکمل کریں گے مسیروں کے بیانات میں کوئی تزاد نہیں ہے ویڈیو ہوتی ہے جس کو آپ ٹارگٹ کر کے ایک پلان ایجنڈے کے طاعت بنا رہے ہوتے ہیں دیکھیں فوٹیج کا ایک پروسس آپ کا فوٹیج میں جہاں جہاں اپنے کیمرے لگائے میں ہیں رانہ سنا کو فرشتہ سمجھنے والے ماننے کو تیار نہیں کہ اب طاقتور بھی قانون کتابے آ سکتا ہے فردوس آشک ایوان کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولیں مزرہ کے بیانات میں کوئی تزاد نہیں ویڈیو وہ ہوتی ہے جو ایجنڈے کے تحت بنای جائے نصب شدہ کیمروں سے فوٹیج بنتی ہے مزید کہا آرمی چیف جنرل قمر زاوید باجوہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہیں امید ہے تو اسی کے معاملے پر پوری پارلیمنٹ یاک زبان ہوگی سندھ رینجرز کے جانب سے مزارے قائد پر تقریب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف غفور کی خصوصی شرکت سیکیورٹی اداروں اور پولیس کے عالی افسر بھی شرک ہوئے تقریب میں دستاویز فلم میں ام کی بحالی کے لیے پاک فوج کے اقدامات کو اجاگر کیا گیا دو ہزار انیس پاکستان کی معیشت پر بھاری رہا سر مبادلہ کے زخائر بڑھے ہیں نہ مطلوبہ محصولات اکٹھے کیے جا سکے بیرونی سرمایہ کاری میں بھی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا وزارت خزانہ کے کلمدان کی تبدیلی بھی معاشی بدحالی کی سام درست نہ کر سکی مہنگائی روا برس تیرہ فیصد سے تجاوز کر گئی پاکستان میں بیس سال بعد سورج گرہن آج صبح دیکھا جا سکے گا سورج گرہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا ماہرین فلکیات نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرہن لگنے کا منظر براہ راست آنکھوں سے نہ دیکھا جائے پاکستان میں بیس سال بعد سورج کو گرہن لگنے کے ساتھ ہی سب صویرے جزوی رات کا منظر دیکھا جا سکے گا جو دو گھنٹے چالیس منٹ اٹھ چھبیس سیکنڈز تک جاری رہے گا سورج گرہن کا آغاز صبح سات بج کر پینتیس منٹ پر ہوگا آٹھ بج کر چھالیس منٹ پر گرہن اروج پر ہوگا جبکہ دس بج کر تیس منٹ پر سورج گرہن اختتام پذیر ہوگا ماہرین فلکیات نے شہریوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ گرہن کا منظر براہ راست دیکھنے سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے سورج گرہن کے حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کا کسی کی مات یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران نوافل ادا کرتے تھے علماء کرام کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے دوران ملک کی مختلف مساجد میں نمازِ قصوف کے اجتماعات ہوں گے جبکہ علماء کرام نے کہا ہے کہ گرہن کو دیکھو تو اللہ کو پکارو اور صدقہ خیرات کرو سورج گرہن کے حوالے سے مذہبی سکولرز کا کیا کہنا تھا آئیے آپ بھی دیکھئے مذہبی سکولر مفتی نائم کا سورج گرہن کے حوالے سے کہنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا تعلق کسی کی موت یا کسی کی زندگی سے نہیں یہ خود آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج گرہن ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ لا لی موتی احد و لا لی حیاتی نہ اس کا تعلق کسی موت سے ہے نہ کسی زندگی سے بس یہ ہو جاتا ہے اس کے لیے توبہ کر دیتی مولانا راقب نیمی کا کہنا تھا کہ سورج گرہن انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہے شہیت اور جو دین ہے وہ تو خود دباہوں پرستی سے انسان کو بچانے کے لیے آیا ہے ہمارے معاشرے میں خاص صورتے حاملہ خواتین کے بارے میں اور دیگر امور کے بارے میں انتہائی احتیار بڑھتی جاتی ہے خاص صورتے سورج گرہن کے حوالے سے یہ سمجھنا ہوں کہ ہمیں واضح طور پر لوگوں کو اس عمر کی تعلیم جینا ہے کسی بھی اعتبار سے یہ انسان کے لیے نقصان دے نہیں ہے مولانا فضل سبحان نے بتایا کہ سورج ہو یا چاند جمادات ہو یا نبادات سارا نظام اللہ چلا رہا ہے سورج گرہن کسی کی موت یا پیدائش پر نہیں لگتا جب تم سورج یا چاند گرن دیکھو تو اللہ کو پکارو نماز پڑھو ذکر کرو استغفار کرو صدقہ خیرات کا احتمام کرو نیک اعمال کرو یہاں تک کہ وہ سورج بلکل صاف نہ ہو جائے سورج گرہن کے حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ پکارو اور صدقہ خیرات کرو سورج گرہن کے حوالے سے علماء کرام کا کیا کہنا تھا آپ نے ملاحظہ کیا آپ کچھ بات کرے دھن کی تو ناظرین پنجاب کے مختلف شہروں میں دھن کا راج ہے ایم ون موٹر وے برہان سے سوابے تک بند کر دی گئے جبکہ موٹر وے ایم فور اور ایم تھری ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند ہے ساہیاں والا ڈیپٹی والا اور کمال پور انٹرچینج سے موٹر وے بھی بند جبکہ لہور سے عبدالحکیم اور خانے وال سے ملتان تک بھی موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے قومی شہرہ پر بھی دھن کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہو رہی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں دھن کا راج ہے ایم وے ون موٹر وے برہان سے سوابی تک بند کر دی گئی ہے موٹر وے ایم فور اور ایم تھری ہر طرح کی ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود دو روزہ اہم دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی مہمان آج اسلامباد پہنچ رہے ہیں وہ دورے کے دوران وزیر آسم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں بھی کریں گے دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں آپاشی کے میگا منصوبے جلال پور کینال پر ایک سو اکیس سال بعد کام کا آغاز ہو گیا وزیر آزم عمران خان آج جہلم میں منصوبے کا افتتاح کرنے والے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار اکر بنجر زمین سراب ہوگی اٹھالیس ارب لاغت آئے گی مصنوعی نہری منصوبے کی تکمیل کے لیے ایشیای ترقیاتی بینک کرز فراہم کرے گا اسی پر یہ رپورٹ بھی دیکھئے تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا عزاز ایک سو اکیس سال پرانے منصوبے پر کام جمعیرات سے شروع ہوگا وزیر آزم عمران خان جہلم میں جلال پول ایریگیشن منصوبے کا افتتاح کریں گے تقریب میں وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار جہانگلی ترین فواد چوہدری بھی شریک ہوں گے منصوبے کے تحت دریائے جہلم سے ایک سو پندرہ کلومیٹر طویل نئی کنال بنائی جائے گی اٹھالیس ارب روپے کی لاغت سے تکمیل چار سال میں مکمل ہوگی ایشیای ترقیاتی بینک بیالیس ارب روپے کا کرزہ فراہم کرے گا نہر کا پانی جہلم پندہ دن خان اور زلہ خشاب کے ایک لاکھ ستر ہزار اکر رقبے کو سراب کرے گا اٹھارہ سو اٹھانوے میں یہ منصوبہ جلالپور کنال کا سب سے پہلے کنسیو ہوا اور اب انشاءاللہ دوہزار انیس کے آخر میں یعنی چھبیس دسمبر کو وزیراعظم پاکستان اس کا فتح کر رہے ہیں ایک سو اکیس سال پرانا منصوبہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منصوبے یہاں کس طرح سے مکمل ہوتے ہیں جلالپور ایریگیشن منصوبے سے تیرہ سو پچاس کیوسک پانی پراہم کیا جائے گا اسلام میں ایک لاکھ خندان ساڑھے پانچ لاکھ لوگ براہراز مستفید ہوں گے جلالپور ایریگیشن منصوبہ اٹھارہ سو اٹھانوے میں بنایا گیا تھا مختلف اجوہات کی وجہ سے ماضی میں یہ منصوبہ شروع نہ ہو سکا جلالپور ایریگیشن نورت پنجاب میں ایوب خان دور کے بعد پہلا بڑا منصوبہ ہوگا